ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں پرتیک دیوتا اور دیوی ہمارے مند کو پربود کرنے کے لئے کچھ مسیستاؤں کا پرتی ندیتو کرتے ہیں پرتیک ہندو دیوی دیوتا کچھ مسیستاؤں کا پرتی ندیتو کرتے ہیں بھگوان حنمان اس آستا کے سب سے ویاپک روپ سے پوجے جانے والے دیوتاوں میں سے ایک ہے بہت سے لوگ اپنا منگلوار بھگوان حنمان جی کی پوجا کے لئے سمجھ پیت کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن گھنٹا پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی نوٹی پی کسن سب سے پہلے آپ کو مل سکے جب بھگوان حنمان ایک بچے تھے تو انہوں نے سوری کو ایک پکا ہوا آم سمجھ لیا اور اس کو کھانے کے لئے انترکس میں اڑ گئے جب انہوں نے سوری کو نگل لیا تو چاروں اور اندھیرہ چھا گیا افتیمال کیا وجل نے ہنمان کے جبڑے پر پرہار کیا جس سے وہ خراب ہو گیا اس لئے انہیں ہنمان نہ ملا جس کا اردھ ہے ایک خراب جبڑا والا ایک بار ہنمان نے ماتا ستا کو اپنے ماتے پر سندور لگاتے ہوئے دیکھا انہوں نے ماتا سے پوچھا کی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے ماتا ستا نے اتر دیا کہ یہ ان کے پتی بھگوان سری رام کی لمبی آئیو کے لئے ہے یہ سن کر ہنمان نے بھی یہی اچھا کرتے ہوئے اپنے سریر پر سندور لگایا لنکا کی اپنی پہلی یاترہ میں سمودر کے اوپر چھلانگ لگاتے ہوئے ہنمان نے پرسینے کی ایک بوند گرہ دی جسے ایک مچھلی نے نگل لیا تھا اور مچھلی نے مکردوج نامک ایک لڑکے کو جنم دیا رامائن کے بعد کے بھاگ میں ہنمان ان سے ملے سرارت کے لئے پرسید نارد نے ایک بار ساجس کی تاکہ رام اور ہنمان کے بچ سمن ٹوٹ جائے بھگوان رام کے راجہ بننے کے بعد ہنمان سے وشوہ مطر کو چھوڑ کر سبھی ریشیوں کا اپیوادن کرنے کے لئے کہا کیونکہ وشوہ مطر جی ایک بار راجہ بن چکے تھے ہنمان نے نارد پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی آگیا کا پالن کیا نارد نے وشوہ مطر کو بتایا اور انہیں اکسایا وشوہ مطر بھگوان رام کے پاس گئے اور ان سے ہنمان کو مارنے کے لئے کہا وشوہ مطر رام کے گروہ تھے اور اس لئے وہ نا بھی نہیں کہہ سکتے یہ تر کیا گیا کہ اگلی صبح ہنمان کو رام کے بانوں سے مار دیا جائے گا ہنمان بس بھگوان رام کے نام کا جاب کرتے رہے اور راشتری چکیت روپ سے رام کا کوئی بھی بانوں نے چھو نہیں سکا انہوں نے برمستر کا پریوک بھی کیا لیکن اس کا بھی کوئی پرباہو نہیں پڑا یہ دیکھ کر نارد کو اپنی گلتی کا احساس ہوا انہوں نے وشوہ مطر کے سامنے قبول کیا جنہوں نے رام سے ہنمان کو شما کرنے کے لئے کہا ہنمان نے رامائن کے اپنے سنسکرن کو ہمالے کے پہاڑوں پر اپنے ناکھونوں سے اکی رہا تھا جب والمیکی اپنے دورہ لکھی گئی رامائن دکھانے کے لئے ہنمان جی سے ملے تو ہنمان والمیکی کو اپنا کام دکھانے کے لئے پہاڑوں پر لے گئے والمیکی بہت دکھی ہوئے تھے کیونکہ انہیں لگا کہ ہنمان کا سنسکرن کئی بہتر ہے اور کوئی بھی والمیکی کا سنسکرن نہیں پڑے گا یہ دیکھ کر ہنمان نے ترنت ہمالے پر اپنا کام نشٹ کر دیا والمیکی سردہ سے بھر گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ پنر جنب لینا پسند کریں گے کیول ہنمان کی پوجا کرنے اور ان کے نام کا پچار پرسات کرنے کے لئے مہابلی بھیم اور ہنمان بھائی تھے دونوں پون پتر تھے وائیو دیو کے پتر حالنکی وائیو کے پتر ہنمان بھیم سے کہی ادھگ سکتی سالی ہیں ہنمان جی کے ایک سو آٹھ نام ہیں ہنمان نے ایک بار بھگوان شنی کو راون سے بچائے تھا اس کے بعد سمان کے پرتی کے روپ میں بھگوان شنی ہنمان کی پوجا کرنے والوں کی رکسہ کرتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ بھگوان ہنمان عمر ہے اور جب تک ان کے بکتوں دوارہ بھگوان رام کے نام کا جب نہیں کیا جاتا تب تک وہ اپنے ماس اور رکت روپ میں پرتوی پر موجود رہیں گے بھگوان مشنو کے انوروت پر بھگوان ہنمان نے ارجن کے رت کے دھوج کو دھرن کیا اور انہیں سب ہتھیاروں سے بچایا یود کے انت میں انہوں نے جنڈا چھوڑ دیا اور تورن طرح جل کر راکھ ہو گیا ہنمان جی کے پانچ بھائی تھے اپنے مادہ پتہ کیسری اور انجنہ سے جنمہ ہنمان کے پانچ سگے بھائی بھی تھے جن کا نام متیمان، سرتیمان، کیتومن، گتیمان اور درتیمان تھا اور ان سبی کے بچے بھی تھے تو یہ تھا ہنمان جی کے بارے میں ہمارا دوارہ چھانے گئے تر تھی ہے تو کیسا لگا آپ کو ویڈیو جرا کمنٹ کے مادیم سے بتائیں گے اور یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹا پریس کریں اور کمنٹ بوکس میں جے سری رام اور ہر ہر بجرنگ بلی لکھنا نہ بھولیں